بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ کوئی بھی گاڑی کے ملکان ہیں جنہوں نے اپنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم پیش آ سکتا ہے کبھی بھی ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتا ہے تو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر آپ کی بیٹری گاڑی کی بیٹری کام کرنا چھوڑ گئی ہے اور آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی سیلف سٹارٹ پہ نہیں جا رہی تو آپ کو کیا سٹپ کرنے ہوں گے اور آپ کس طرح اپنی گاڑی کو اگنیشن دے سکتے ہیں اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی جو ڈیٹ بیٹری ہے اس کو کیسے آپ چارج کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں دو میتھڈز میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا سب سے جو پہلا میتھڈ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی دوست کے پاس دوسری گاڑی ہے تو آپ اس کی بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں بینہ نکالے کہ آپ کو اس کی بیٹری ڈس انگیج نہیں کرنی پڑے گی اور اسی طرح آپ اس سے اپنی گاڑی کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی بیٹری کو بھی چارج کر سکتے ہیں اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ سولر پلیٹ کا ہے اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے کسی دوست کے پاس سکتے ہیں جو پہلا طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ گاڑی کو ہینڈ بریک اس کی پل کر لینی ہے اور آپ نے انجن اس کا بند کر دینا ہے آپ نے گاڑی کو نیوٹرل میں پارک کرنا ہے اور اگنیشن وغیرہ اس کی بند کر دینی ہے دوسرے سٹپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک ریڈ کلر کی لیڈ لینی ہے اور بلیک بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے ترمینلز کا خیال رکھنا ہے آپ نے جو آپ کی ڈیڈ بیٹری ہے اس کو ایک لیڈ لگانی ہے جو آپ کی ایکٹیو یا ورکنگ بیٹری ہوگی جو آپ کے کسی دوست کی گاڑی کی ہو سکتی ہے یا آپ کے گھر میں موجود یوپیس کی بیٹری بھی ہو سکتی ہے آپ نے اس بیٹری کے ریڈ ترمینل سے ایک تار نکالنی ہے اور اپنی گاڑی کے جو بیٹری ہے جو کہ ڈیڈ ہو چکی ہے اس کے ریڈ والے ترمینل پر لگا دینی ہے اس کے بعد جو دوسری تار ہے آپ نے جو نئی بیٹری ہے یا ورکنگ بیٹری ہے اس کے بلیک ترمینل سے یا نیگٹیو ترمینل سے ایک وائر نکالنی ہے اور اس کو آپ نے اپنی گاڑی کی ڈیڈ بیٹری کے ساتھ بلکل اٹیش نہیں کرنا اس سے ایکسپلوزیو بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس گاڑی کو اپنے جو گاڑی ہے اس کے کسی میٹل والے حصے میں یا کسی جہاں پہ لوہا نظر آ رہا ہو وہاں پہ آپ نے اس کو لگا دینا ہے آپ نے بلکل بھی نیگٹیو ترمینل کو اپنی بیٹری کے نیگٹیو ترمینل پہ نہیں لگانا بلکہ آپ نے گاڑی کی کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پینٹ نہ ہو وہاں پہ لگا دینا ہے لیڈ اس کے بعد آپ کی بیٹری جو ہے وہ کچھ چارج ہو جائے گی اور آپ اس کو اگنیشن دے کے اس کے بعد آپ اس کو سیلف سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے تو اس کو ڈائریکٹ آپ نے زیادہ ارپی ایم پہ ریس نہیں دینی بلکہ اس کو نورمل دس منٹ تک آپ نے سٹارٹ رکھنا ہے اور اس سے آپ کی جو بیٹری ہے وہ اتنی چارج ہو جائے گی کہ آپ اس سے بعد میں بھی اس کو سیلف سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے دس منٹ تک اس کو سٹارٹ رکھنا ہے گاڑی کو اس کے بعد موو کرنا ہے اور آپ نے موو کرنے سے پہلے ایک بار سیلف ری سٹارٹ بھی کر لینا ہے تاکہ اس کو بعد میں بھی آپ کو چیک آؤٹ ہو سکے جو دوسرا میتھڑ ہے دوستو اس میں آپ کی بیٹری اگر کار کی ختم ہو گئی ہے تو آپ کے گھر میں اگر سولر پلیٹس لگی ہیں تو اس کے کنیکشن آپ نے جسٹ بیٹری کے پوزیٹیو اور نیگٹیو ٹرمینل پہ لگا دینے ہیں اس سے بھی آپ کی گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہو جائے گی اور آپ اس طرح اس گاڑی کو تھوڑی دیر بعد سلف سٹارٹ کریں گے تو وہ ہو جائے گی تو یہ دو میتھڑز تھے ایک تو آپ ان میتھڑز کے ذریعے اپنی گاڑی کو چیک کر سکتے ہیں سٹارٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو